اللہ و کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دوم مشید ہو اے دعوت اسلام تیری دوم مشید ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا فجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ حسمت اسلامی بھائیو اور مدن چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کے مدن خبریں سنتے ہیں ابتداءاں دعوت اسلامی کی مدن خبروں کی جھلکیاں نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں دعوت اسلامی کے اشاعت ادار مکتبت المدینہ سے قرآن پاک کے مسخے اور شادی پیکج کے اشاعت نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں عالمی مدنی مرکز پردان مدینہ میں منا جات افتار کا سلسلہ نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں اتاری قابینا کے ترویہ سے اجتماع کا سلسلہ نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں اتاری قابینا کے ترویہ سے اجتماع میں نبی جانے شورا کا ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی مشوراں نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں رکنہ شعہ حاجی محمد شاہد تاری کی مدنی مرکز پردان مدینہ سربار آباد سیسل آباد میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں عالمی مدنی مرکز پردان مدینہ میں عالم دین کی تشریف آبوری نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں مدنی چینل کے دوسری اوبی وین کے سربار آباد سیسل آباد آمد نبی کی آنکھ کے پارے میرے سے زید اکبر ہیں عالم دین کی مدنی مرکز سیران مدینہ میر پور خاص باب الاسلام سندھر میں تشریف آوری نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیزید اکبر ہے اچھرا مرکز اولیاء لاہور پاک حیدیر کابینہ دوران مدن کافلہ خصوص اسلامی بھائیوں کی تربیت نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیزید اکبر ہے نگران پاک سیوتی کابینہ کی زیر تعمیر مسجد میں تشریف آوری نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیزید اکبر ہے مابل مدینہ کراچی میں تابعیدات اچاریہ کے بستے کا آغاب نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیزید اکبر ہے میرے سیزید اکبر ہے میرے سیزید اکبر ہے رب مدن خبروں کی تفصیل دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مقتبت المدینہ نے قرآن پاک کے نسخے اور شادی پیکج کے اشاعت کی آئیے اس حوالے سے شیخی طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اتار قادری رضوی زیائی دامت برقاتم العالیہ کے مدن پھول سنتے ہیں احسیقہ مسئل کے لیے توفہ بہت اسلامی کے شاعتری ادارے مقتبت المدینہ کی طرف سے ان سرد کھن سورت کا ایک کل کے ساتھ قرآن کریم جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے ہر مسجد میں ہوتا ہے ہر دکان میں بھی حمومن رکھتے ہوں گے حبیہ صرف دوسر روپیہ کاغذنی ماشاءاللہ بہت پیارا سنوے میں تلاوت کے خوشمدار مدنی پھول قرآن پہنے والے مدنی ملنوں کی سزیلت کئی مضامن اس میں موجود ہیں تلاوت کے خوشمدار مدنی پھول سجدہ تلاوت کے مدنی پھول چہدہ آیات سجدہ کی فضیلت قرآن اتاق چھونے کے مدنی پھول قرآن اتاق کو دیگہ دینی کتابیں چھاپنے والوں کی خدمتوں میں مدنی انتجا ترجمہ ایک قرآن کے چار مدنی پھول مقدس اوراق کو بسنے کرنے یا جھندا کرنے کے دو مدنی پھول قرآن کریم کی برکت سے اس میں یہ مضامن بھی موجود ہیں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے آپ کا اپنا چھتا ہوئے مقتبت المدینہ کا عضاوت اس طرح نہیں جس کو چھتا ہے جہاں جہاں مسجدوں میں حضرت تو مسجدوں میں بھی رکھوائیں اپنے مرغوموں کے اسال سواب کے لئے بھی یہ رکھوائیں آپ چاہیں گے تو آپ کے مرغوموں کے اسال سواب کے لئے اس میں نام بھی گردہ سکتے ہیں مقتبت المدینہ سابدہ جو کریں آپ کے گھر میں بے شک قرآن کریم تو غروب اشیف فرمائے گا ہو سکتے ہیں ایک عدد یہ بھی رکھیں گے اور اس کی تلاوت نہیں کی گئی ہے اسے بھی سلسلے میں داخل حسائی وائیوں کے لئے تو شجرہ قادریہ رضویہ ہے اس میں یہ ہے کہ رجانہ ایک پارے کی تلاوت کریں یہ ایک اور گفت پیکٹ سعبی مبارک اس کا حدیعہ سات روپیہ اس میں مختلف رسائل ہیں پیچھے مدینہ کے مچھلی یہ بھی رسالہ اس کے نام مدینہ کے مچھلی وہ بھی رسالہ ہے اس میں اس لائم بہنے بھی شادی کے موقع پر ہمارے اجتماع ذکروں نات کا سلسلہ کرتی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہماری اس لائم بہنوں کا بھی یہ ذہن بنے کہ اپنے گھروں میں اس بات کو بھی رائز کریں کہ جو ہماری شادی کی تقریبات ہوں تو جہاں پان سو آٹھ سو ہزار مہمانوں کو بلاتے ہیں تو یہ پیکٹ بھی ہم مہمانوں میں نیکی کی دعوت کی نیت سے تقسیم ہو اور وہ بستے بھی لگوانے چاہیے بستے پر ترہ ترہ کے رسائل کتابیں نسیبیں ذرک بھی جائیں اپنے حسنہ تفیق اکتالتہ بستہ لگوانا چاہیں تو مکتبت المدینہ کی شدمات حاضر ہیں مکتبت المدینہ کو عیدر بک کرنا دیں اور جو وہ جس طرح فرما ہے اس طرح اترکی بن سکتی ہے وہ آپ کے ہاں خود حاضر ہو جائیں گے اور وہ انشاءاللہ وہاں رسالے کتابیں بغیرہ تقسیم کریں گے آپ کے مہمان ہوگو آپ کی اجازت ہے ہی طرح سارا کرچ کرتے ہیں یہ خرب پر رائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کا سلام ملے گا مگر تقریبات میں اسلام بھائیوں کی طرف بھی بستا لگتا ہے اور اسلام بہنوں کی طرف اسلام مہنے بستا لگاتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیلان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افتار کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ محمد حسان دعوت افتاری المدنی مدد ذلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطانه عجیب اسکلنا من الرحمن الرحیب شیخ سعادی علیہ رحمت اللہ حادی فرماتے ہیں کہ اگر اپنی بخشش چاہتے ہو خالق سے تو مخلوق سے بھلائی کرو جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نفس روکے ان سے حسن سلوک کرنا بڑی بہادری ہے اپنے ذاتی معاملات میں لوگوں کو معافی دینا بہت محبوب یعنی پسندیدہ ہے جو خدا تعالی کا محبوب بننا چاہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جائے وہ نیک عامال کرے اور محسن بنے یعنی لوگوں پر احسان کرے تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسی آلا نبینا و علیہ السلام فرماتے ہیں احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے عوض بھلائی کر دے یہ تو بدلہ چکانا ہے احسان یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کریں تو ان کے ساتھ بھلائی کر سر سم ہاتھ میرا اٹھان ہے یادو دا یادو دا یادو دا یادو دا حبِ دنیا میں دل ہس گیا ہے حبِ دنیا میں دل ہس گیا ہے لکھ سے برگر کار کھانی دل ہس گیا ہے ہائے شیطان پیچھے پر آگے یا خدا تجھے سے میری گناہ ہے اتاری کابینہ کی تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مدلک داغت اسلامی ونگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مددزلہ علی نے سمت بھرا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اتاری کابینہ مب المدینہ کراچی کے ذمہ دار اسلامی بھائی یہاں اس وقت جمعہ ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم دین سکھنا جس قدر آسان ہو چکا ہے نا اس کی شیص اسی قدر کم ہو گئی ہے ایک وقت تک کتابوں کی تلاش علم دین کی تلاش ایک کام تھا آج مقتد المدینہ نے ہمیں کیا کتارے نہیں دی رسائل کیا کیا نہیں دیے ویڈیو سی ڈی فرض علم سکھنے کے لیے سوفیر سی ڈی کے سیٹیں ہر طریقے کا ذریعہ عملی طور پر تحریری طور پر بیانات کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے درس کے ذریعے اتنے ذرائیں لیکن ہم سستی کا شکاہ ہو جاتے ہیں دیکھیں ہر کوئی مجبور نہیں ہے اور ویسے بھی فرض علم سکھنے میں اور سے مجبوری مانے آئے گی آپ کہتے ہیں مدری کاپلے کیلئے اجازت نہیں ملتی اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات میں مان بھی لو تو مدنی انعام پر عمل سے روک رہے کون ہے آپ کو مجھے یہ بتائیے چلے اب آپ گوھر کیجئے جو مجھے مدنی انعام پر عمل کرنے سے روک رہا ہے نا کہیں وہی تو مجھے ایک مدنی کافلہ مدرست المدینہ بالگان ہفتہ وار اشتیمہ میں اول تاکی شرکت ہے وہی تو نہیں روک رہا توڑی توجہ کرو آپ کون روک رہے سفتی نفس شیطان ہاں یار اس کے سوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو کوئی منع نہیں کر رہا کس کو کیا پڑی ہے کیوں منع کرے گا کوئی مجھے ایک بات کر رہا ہوں زلی نگران کو چاہیے غور کرتا رہے اس کو اللہ تعالی نے ایک مسجد کی ذمہ داری دی ہے دو سو پانسو سنکھوں نمازی اور ہزاروں لوگ اس کے تحت ہیں یہ چاہے تو اس پورے زلی حلقے کے اندر مدنی انقلاب ارباہ کر دے بچے بچے کو نمازی اور بچے بچے کو اتاری ہونا سکتا ہے وہ اگر ہم نگران کابینہ سے لے کر زلی مشاہوں کے نگران تک ہم سب کے سب اپنے مدنی کاموں کو ان کے وقت میں کرنے کے پادن بنیں اور جن کے ذمہ مدنی مشورہ ہے وہ اپنا مدنی مشورہ ان مدنی کاموں میں رچے بسے انداز نظر کریں آپ یقین مانئے وہ کابینہ ہواں میں ان کر مدینہ کا سفر تکر رہی ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے مونے پانی آ رہا ہو کہ یار یہ کیسا آئیڈیل نظام ہے تو یہی دعوت اسلامی کا نظام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کا مشارعہ کا نگران اپنے زلی مشاہ کے نگران اور حلقہ مشاہ کے نگران کو وقت دے میں ہوں نہ آپ کے ساتھ درس میں بیٹھے بیان میں بیٹھے مدست و مدینہ بالیگار میں بیٹھے چوک درس میں شرکت کرے اگر یہ سب ملکہ لگ جائے یقین مانئے آپ ایک سو بارہ ہفتہ ورہ اشتماع کرو آپ کے ایک سو بارہ مزید پوری بھر جائے گی جبکہ تاریخ آبینہ کے تلویہ دے اشتماع کے دورا نگران شورا نے ذنبہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ بھی فرمایا آئیے اسے بھی ملاحظہ کرتے ہیں عمر کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہ ہو سے مجھے کا بچایا الہی عمر کا ہو جذبہ عطایا الہی عمر کا ہو جذبہ عطایا الہی بے شوقِ قلاوت بے ذوکِ عبادت بے شوقِ قلاوت بے ذوکِ عبادت اہم با حضور سبا جائے الہی مدلل رعوت اسلامی ورک نشورا ونگران پاکستان انتظامی کا بینا ابو رجب حیدی محمد شاہدہ کاری مددز اللہ العالی میں مدنی مرکز سنانی مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں پاک چشتی قابلہ کے ڈیویزن سوزی مرشد کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں اس دلائن انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی نامات پر عامل کی ترہید بلائیں نہیں خوش نصیب اسلامی بھائیوں میں سنت پر عامل کرتے ہوئے عمام شریف کا تاج بھی صدایا آئیے اس کے مناظر بھی مولا حضار کرتے ہیں یہ وہ رسالیں جو امیر اللہ سنت میں عطا فرمائے حرمات آفلہ بھی سفر کیا کریں نیت کرتے رہنا چاہے نیت المؤمن خوری منعامل لی پھر وہ سوچنا چاہیے کون دن سے نیتیں کی تھی اور نیت واقع پکی ہونے چاہیے اگر پکی نہیں ہے تو نیت کرتے سواب ملد آئے پچھلے مہمین دن اسلامی بھائیوں میں کم سے کم چھبیس دن فکر مدینہ کی تشولہ ان کو اتفاق بھی سکتے ہیں اللہ تحفیب ہوتا نہیں کی اس سے مہتے رہنا چاہیے اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے ہم کیا کریں گے فکر مدینہ اور کیا کریں گے کافلوں میں سفر اور کیا لگا ہوں گے وہاں تو کفل مدینہ اور کیا گناہ سے بچیں گے چاہیے کیا کریں گے چاہیے نواز کریں گے چاہیے ماں باپ کو عدد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں بھونگ نہیں سچے ایک بھدر کا لکھا ہوگا ہے نا کہ نفس ان کو گلان کی طرف مائل کر رہا تھا تو چراغ روشن تھا انہوں نے اپنے امیلیاں یاں گوٹھا اپنے چراغ کے لے طرف دیا لبکار نفس یہ دنیا کی آگ ہے جب تقلی پہنچی کہ تو یہ تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی اور تم مجھے جہنم کی آگ کا مشورہ دے رہا ہے سکرے مدینہ تہاں کی دیکھیں آگ تر ہاتھ رکھ کر سکرے مدینہ کی آہ میں تو دخو بڑے مجھے سے یہ تر کرنا ہے کہ کیا کارناہ میں کیا آج ہم نے بھائی کچھ نیکیاں کیاں نیکیاں مجھے نہیں کرتے بھائی یہ رسالہ کتنے لاکھ روزے ملتا تھے کون سے ملتا تھے کون سے ملتا تھے کہاں سے انتہار درمہ کرتا تھے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہوں کتنا آسان سکر سا کام ہے ہمارے مرشید ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم دن کس طرح ہو رہے ہیں رات کس طرح ہو رہے ہیں کون سی کتابیں پر ہیں یہ تیر صاحب نے سب کو لت کر دیا نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیدھی سے اکبر ہیں نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیدھی سے اکبر ہیں یقین المنبع غوف خدا سیدھی سے اکبر ہیں یقین المنبع غوف خدا سیدھی سے اکبر ہیں حقیقی عاشق غیب ورا سیدھی سے اکبر ہیں نبی کی آنکھ کے پارے میرے سیدھی سے اکبر ہیں میرے سیدھی سے اکبر ہیں ملا شک پرے کرے صدر و رضا سیدھی سے اکبر ہیں الحمدللہ صغیر عالمی مدنی مرکب سیدھانی مدینہ میں حضرت مولانا پیر صوفی ممتاز علی نقشبندی صاحب دامت برقاظ ملالیہ کی تشریف آدھے کا سلسلہ ہوا انہوں نے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی فرمایا اس دوران جب مدان اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی ثابت بھی حاصل کی ہم کو اعطار سنی عالموں سے کیار ہے ہم کو اعطار سنی عالموں سے کیار ہے انشاء اللہ جو جہاں میں اپنا میرا تار ہے انشاء اللہ جو جہاں میں اپنا میرا تار ہے نید انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے گریئے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصراتے اور دعاوں سے نوازتے ہوئے اپنی مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا یہاں کا محل دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے امیر رسول اللہ حضرت علامہ محمد علیہ آس قادری جتناب بھی شکریہ دا کریں وہ کام ہیں مسئلہ کے لئے اتنا کام کر رہے ہیں کہ شہد ہی اس دور جدید کے اندر کسی اور نے اس قسم کا کام کیا ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دس کا ہے ایک علم کو فروغ دینے کے لئے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ست امامہ سنت رسول اللہ پانچ وقت کا نمازی ترس دینا الحمدللہ صرف ایک محمد علیہ آس قادری رہی بلکہ یہاں سیگڑو محمد علیہ آس قادری بن چکی ہیں اور اس وقت تک جب تک کہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مسئلہ کے اہل سنت جواد کو اسی انداز سے فرغ ملتا رہے گا اور ہماری دو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمرے بھی ان کو لگا دیں اور جس انداز سے یہ تبریق کر رہے ہیں اللہ تبارک ان کے جان میں مال میں عبر میں عزت میں اضافہ فرمائے اور جتنے ہمارے یہ ان کے بازو بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی استقامت اطافہ فرمائے دیکھو مدری مدری محول ہے کیسا پیارا پیارا محول ہے اور شکلیں جو دیکھو اللہ کی طرف سے جنابی نور بڑھا سا ہے یا مامے یہ جنابی پگڑی یہ جنابی ذکر اذکار کی وحفل صبح جنابی کیا بات ہے یعنی یہاں ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے یا اللہ ہمارے سب کے پچھلے گناہ کبیرہ گناہ شکیرہ معاف فرمائے اے اللہ خصوصی طور پر امیرِ اہلِ سنت کی جان میں مال میں عبروں میں عزت میں عذابہ فرمائے ہم کو اے اللہ پار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے اللہ پار سننی عالموں سے پیار ہے مدنی چینل کی دوسری اوبی وین کے سردار آباد فیصل آباد کے پہنچنے پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اس کا استقبال کیا جبکہ مدلگ دعوت اسلامی ورک نشورہ ابو زیاد محمد امادتاری المدنی مدد ذلہ العالی نے اس موقع پر اپنے مدنی پھولوں سے بھی ملازا دعوت اسلامی نے دنیا در میں بھول مچائی ہے سارے جناب اپش محمد کی کشبو پھیلائی ہے دین کا پیران دے دنیا در کے نام ہے دین کا پیران دے دنیا در کے نام ہے عاشقانی موسفق دنیا میں کہلانے لگے عاشقانی موسفق دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کعابی لائے گیر میں دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھر میں بھول مچائی ہے دعوت اسلامی نے دھر میں دھر میں بھول مچائی ہے سارے جناب اپش محمد کی کشبو پھیلائی ہے دین کا پیران دے دنیا در کے نام ہے ہاں 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 رہے جھوٹ زیبت آل چملے کی چھڑا سے آدھتیں جھوٹ زیبت آل چملے کی چھڑا سے آدھتیں میٹے میٹے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ اوبی ون کی زیارت کر رہے ہوں گے اور اس اوبی ون کی آپ شاید پہلی مرتبہ زیارت کر رہے ہیں اس سے پہلے ہو سکتے آپ نے دیکھی ہوں گی اوبی اور الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی دوسری اوبی ون اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے اور یوں سمجھئے کہ ترقی کی جانب ہمارے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں جہاں یہ اوبی ون ہے وہاں اس اوبی ون کی نئی ٹیم اور نئے سلسلے اور اس وقت یہ اوبی ون سردار آباد میں تشریف لا چکی ہے مسجد برو تحریک تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ نہ صرف یہ کے مالی ٹاون فرمائیں بلکہ مسجد برو تحریک میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور مدنی عنامت کا رسالہ لے کر مدنی خفلے کے مسافر بن جائیے اگر آپ اپنے اتیات جمع کرانا چاہتے ہیں تو ان اکاؤنٹ منبرز پر اتیات جمع کرا دیجئے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی عنام ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش رہنی ہے انشاءاللہ عز و جل مقصد برو تحریک جائیے ہیں غیوت کی خلاف جل جائیے ہیں غیوت کی خلاف جل عاشقان مصدفہ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصدفہ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محمد قابل آیا گے ہمیں الحمدللہ زددل حضرت مولانا داکتر اشرز جلانی صاحب دام ازرقات ملعالیہ کی مدنی مرکز سیدانی مدینہ میر پرخاص باب الاسلام سن کا دورہ سرمایا اس جران جمعہ دار اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی صحابت حاصل کی اور انہیں تحر بھی پیش کی آئیے اس کے مناظر ملاحظر کرتے ہیں ہم کو ایلہ تار سننی عالموں سے کار ہے ہم کو ایلہ تار سننی عالموں سے کار ہے انشاءاللہ جو جہاں میں اپنا بیرہ تار ہے انشاءاللہ جو جہاں میں اپنا بیرہ تار ہے خصوصی یعنی ہوں گے بھیرے اسلامی بھائیوں کے سنتوں کی تربیر کے مدنی کافلے نے اچھرا مرکز اولیاء لاہور پاک حیدر کابینہ میں سفر اختیار کیا دوران مدنی کافلہ مدلک دعوت اسلامی نے مختلف تربیر کے حلقوں میں مدنی کافلے کے مسافر آشکہ نے رسول کی اشاروں کی زبان میں تربیر فرمائی آئیے اس کے کچھ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں ملک دعوتہ ملک دعوتہ ملک دعوتہ ملک دعوتہ ملک دعوتہ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں ہم خوب مساجدے کے لئے کرتے رہے کرم ہم خوب مساجدے کے لئے کرتے رہے کرم یا رب خواتہ جذبہ رحمت تیری ہے یا رب خواتہ جذبہ رحمت تیری ہے دوستہ دنوں باب المدینہ کراچی لانڈی کی جامعہ مسجد مورانی میں مجلس مکتبات تاویزات اتاریہ کے تحت تاویزات اتاریہ کے دستے کا آغاز ہوا جہاں روزانہ مغرب کا عشاء اسلامی بھائیوں کو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ انہیں کی سبیل اللہ تاویزات اتاریہ دیے جائیں گے اس کا تاہی موقع پر مغلق علاوہ اسلامی نے سنت ادھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں دل پہ ہم چھو گا یا رسول خدا کیا انہوں نے گا میرا یا رسول خدا مبللے کے دعوت اسلامی ونگران پاک صدیقی قابلہ نے محمد اسلامتاری کو مدن منی کی ولادت پر مبارک بات پیش کی اور وہاں بھی فرمائیں آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں موسیقی الحمدللہ عز ودل ہمارے اسلام بھائی کو اللہ تعالیٰ نے مدن منی عطا کی ہے ہم اسلام بھائی کو مبارک پیش کرتے ہیں وہاں کئی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ایسا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک بچی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ ہی اسے حقیر جانے اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیب دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اب انشاءاللہ تعالیٰ اسلام بھائی کی مدنی منی کے کان میں عزان بھی کہی جائے گی یہ عزان کی بڑی برکتیں اور فضلتیں ہیں شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور بچے کے لئے بہت سی برکتوں کا ذریعہ بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اسے کی روایت میں کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نماد پیدا ہوئے حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی عزان کہی جو نماز کے لئے کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسہر لا الہ الا اللہ اسہر لا الہ الا اللہ موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس لدنی منی کو محمد کی آنکھوں کی تھندک بنائے اور درکتیں عطا فرمائے زمانہ جہلیت میں لوگ بیٹی کی پیدائش پر غم کرتے تھے جبکہ ہمارے میتھے میتھے آقا مبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی ترورش بلکہ تین دو اور ایک بیٹی تک بھی فرمایا کہ جو اس کی بھی پرورش کرے اور اس کا نکاح کر دے اللہ تبارک وآلہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جنت کی بشارت دی ہے اللہ تبارک وآلہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مدنی منی کو دعوت اسلامی کی مبلغہ بنائے باعمل بنائے اور مہ باپ کے لئے خوشیں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے میری آنے والے مالک نسلے تیرے عشق میں ہی مجھے مجھے باعمل بنائے مدنی مدینی سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ را کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری نوم بشی ہو